اور سکرین بھئی آپ جب بالنگ کرتے تھے کون سے ایسا کھلاڑی ہے جو آپ کو مشکل لگتا تھا بیٹسمن کہ یار اس کو تو نائی بال کرانی پڑے اور کون سے ایسا جو آپ کہتے تھے یہ تو بہت ہی آسان ہے تو آ سامنے تجھے تو میں بتاتا ہوں میں یہ بچوں کو یہ نصیحت کروں گا کہ اگر یہ سوچ آگئی نا کہ یار اس کو میں آؤٹ نہیں کر سکتا تو آپ ادھر ہی فیل ہو گئے اچھا اگر آپ اس لیول پہ پہنچ کے اگر آپ کے اندر یہ سوچ ہے ٹھیک ہے کہ یار یہ میں اس کو آؤٹ نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ابھی تفسیہ پوری نہیں کی یہ محنت پوری نہیں کی ہوئی ہاں بچپن میں آپ جا رہے ہو کھیل رہے ہو تو یار یہ چھکے مارتا ہے یہ آؤٹ نہیں ہوتا یہ ایسے کرتا ہے یہ آ سکتا ہے بات فوراں دوسری سوچ یہ آنی چاہیے یہ مارتا ہے چھکے بچنا کیسے یہ آؤٹ نہیں ہوتا ہے اس کے آؤٹ کیسے کرنا ہے آپ دیکھو نا اور ہر کسی کو آؤٹ کرنے کا انداز ڈیفرنٹ ہے چوہے کو پکڑنا اور شہر کو پکڑنا ڈیفرنٹ طریقے سے پکڑ ہوگی نا سام کو پکڑنا کبوتر کو پکڑنا ڈیفرنٹ طریقے سے پکڑ ہوگی نا ورلڈ کلاس پلے رہا ہے ایک آم پلے رہا ہے ایک سپن کو اچھا کھیلتا ہے ایک سپن کو اچھا نہیں کھیلتا ایک سپن کو چھکے مارتے ہیں اگریسیف ہے ایک سپن کو تحمل مزاجی سے لے کے جاتا ہے ڈیفرنٹ ٹیکٹکس بچھاؤ گے یار اس کو تین آور کے بعد آؤٹ کروں گا اس کو چار آور کے بعد آؤٹ کروں گا یہ دس بارہ آور کے بعد آؤٹ ہوگا اس کو تو ابھی پکڑوں گا میں تو یہ آپ جب نیچے والے راستے پہ ہوتے ہیں تو یہ چیزیں چل لیے ہوتی ہیں جب سوچ آئے گی تو آپ اس سوچ کا سلوشن دیکھو گے فورا جب آپ اوپر آ جاتے ہیں اوپر جا کے سوچ جو ہے جو جیسے میں نے ابھی یہ کہا کہ یار اس کو میں نے پکڑنا کیسے یہ نہیں کہ یہ آؤٹ نہیں ہوگا یہ مارے گا یہ غلط ہو جائے گی نیچے آپ سارا کچھ تپسیا کر کے محنت کر کے جب آپ اوپر جاؤ گے تو اوپر جیسے ہی آئے گا اب تو ٹیکنالوجی اتنی آ چکی ہے کہ جی آبا صاحب کے سو میچ ہیں آپ ٹھک کرتے ہیں ڈیٹا نکالتے ہیں ہر چیز دیکھ لیتے ہیں یہاں سٹرونگ ہے یہاں یہ سٹرونگ نہیں ہے اس سپن کے اتبار سے یہ ایسے کھیلتا ہے یہ ایسے کھیلتا ہے آپ کی پوری اننگز کا جو ہے نا پورا آپ کا مائنسیٹ نکال کے دے دیں گے جب میں نے نیوزلینڈ کو سائن کیا لوگوں نے کہا میں نے کہا کرنا وہ تو پہلی ساری چیزیں آ چکی ہوتی ہیں اور on the day بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے تو یہ سوچ نہیں آنی چاہیے بچو اگر آپ کرکٹ کھیل رہے ہو اس کو میں آؤٹ نہیں کر سکتا یہ کینسر ہے اس کو میں آؤٹ کر سکتا ہوں پھر سوچو اس کو پلان بناؤ سٹریٹیجی بناؤ دوسری چیز یار یہ مجھے بہت مارے گا یہ مجھے نہیں مار سکتا یہ یاد رکھنا جو آپ کو چھکا یا چوکا مارنے کے لیے آ رہے ہیں یہ آہب کو سگنل دے گا کہ آپ اس کو کیسے آؤٹ کر سکتے ہیں بس آپ نے اس آنکھ کو کھول کے رکھنا ہے اس آنکھ سے دیکھنا ہے کہ اس کو میں آؤٹ آب کدھر کروں گا کیونکہ یہ آپ کو سگنل دے رہا ہے چوکا اور شکا بارنے کے لیے دوسری قلیم بھی جب آپ ٹیم میں تھے سب سے زیادہ دوستی آپ کی کس کے ساتھ تھی یار میرے میں ایسے ایسا بندہ تھا کہ میں ہر کسی کے ساتھ دوستی رکھتا تھا اپنے ایج گروپ والوں کے ساتھ تو بہت تکڑی دوستی بڑوں کے ساتھ دوستی تھی جیسے مسیم اکرم دوستی تھی دوستی تھی اللہ گلہ مزاگ چلتا تھا لیکن ایک ایلیمنٹ تو ہوتا ہے میرے نیبر بھی تھے میرا گھر ان کی چار پانچ گلی چھوڑ کے تھا جب میں قلعہ گجر سنگھ سے نکل کے ڈیفینس میں آیا تو وہ زیڈ بلوگ میں تھے بس ایک بیچ میں سڑکی تھی انزمام بھائی بہت اچھی دوستی اچھا سینس آف یومر آپس میں چھیڑخانی چلتی ہے ان کا ایک انداز ہے چھیڑنے کا میں بھی ان کو ہنزی بھائی کو ہلکا بھلکا ٹھیک ہیں سب گھر میں خیریت ہیں یعنی آپ کو کئی بابی سے ڈانڈ بانتا نہیں مگر سچ ایک لولی پرسن ہنزی بھائی موشی بھائی مہین بھائی راشد بھائی یہ سارے جتنے سی اجاز احمد ملک صاحب سارے پر جو میرے بیج کے جو تھے تھے تو میرے سے تھوڑا تھوڑا جونئر یوسف شوے بختر شوے بختر یار کمال بندہ تھا میرے ساتھ یامہ پہ جاتے تھے ہم لوگ موٹسائیکل پہ اور جناب اس کو تیز موٹسائیکل چلانے کا شوق عدد ہے جاتے تھے ہم لوگ اسلام آباد کی سڑکوں میں وہ بھگاتے تھے وہاں پہ جا کے کڑائی ہیں شڑائی ہیں یہ وہ تکے شکے شاید افریضی ایک دفعہ شاید کے ساتھ چلے گے پتہ نہیں پشاور میں تھے لائٹیں بند کر دی اندھیرے میں گاڑی چلا رہا ہے میں نے کہا اللہ کے بندے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا پھر لائٹیں ان کر دیں اچھا شرارتن شرارتن میں نے کہا یار شاید کیا کر رہا ہے یار اندھیر یعنی ایک ایسی سڑک تھی آج تک جب میں اس کا تصبر کرتا ہوں نا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں کوئی ڈیڑھ سو کی سپیڈ پہ سڑک اندھیرے کوئی لائٹ ہی نہیں سٹریٹ لائٹ ہی نہیں درخت ہی درخت ایسے لاغ رہا ہے آپ پتہ نہیں کہاں جنگل میں جا رہے ہو اور ساری لائٹیں بند کر دی کلمہ پڑھے جو کہا اللہ 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 اور جلیے گا رہی ہوں چیخیں نکل نہیں ہوئے ایک دا مہن کرتا تھا میں نے کہا خدا کے عواز سے شاہد کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم گزرا ہے آج شوہ بختہ رزر محمود عبدالرزاق میرے سے کافی جونئر تھا